بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ اپنی سخت بیمار والدہ کی طرف سے مغرب کے بعد بکرہ زبہ کر کے صدقہ کر سکتے ہیں یا دن میں ایسا کریں جواب حاضر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُتْفِعُ غَدَبَ الرَّحْمَانِ یہ انس ابن مالک کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنا رحمان کے غزب کو دور کرتا ہے تو صدقے سے بیماریاں ٹلتی ہیں مسئیبتیں بھاگتی ہیں اور بے شمار عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے یہ اپنی جگہ لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے کہ اس بکرے کو مغرب بات زبہ کر کے والدہ کی طرف سے مغرب بات زبہ کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس سوال سے کئی چیزیں سامنے آتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ کرنا اپنی جگہ پہ کار خیر ہے اور صدقے سے مسئیبتیں ٹلتی ہیں لیکن جو صورت ہے کہ بکرہ اور وہ بھی مغرب بات اور والدہ کی طرف سے زبہ کیا جائے یہ صورت قابل اعتراض ہے آپ صدقہ کیجئے روپے دے رہیے نقد دے دیجئے یا زندہ بکرہ کسی وقت آپ کسی مستحق اور غریب کو صدقہ کر دیجئے لیکن اس کو زبہ کر کے اور گوشت تقسیم کرنا اور ان کی طرف سے پھر بعض جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ بیمار کے ایک ایک عضو کی بیماری صدقے کے ایک ایک اس بکرے کی وجہ سے نکل جائے گی تو یہ محل نظر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شریعت میں خاص زبہ کا جو حکم دیا ہے وہ دو مواقع ہیں ایک قربانی کے موقع پہ کہ زبہ کر کے ہی قربانی کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے اسی طرح عقیقے کے موقع پہ کہ زبہ کیا جائے گا بطور عجر اور بطور ثواب ان دو موقعوں کے علاوہ کسی موقع کو عجر کی نیت اور ثواب کی نیت سے زبہ خاص کرنا یہ خلاف شریعت ہے خلاف سنت ہے اس لیے اگر بیمار کی طرف سے زندہ بکرہ یوں ہی کسی کو صدقہ کر دیا گیا اب چاہے وہ اسے پالے پوسے بیچے یا اسے زبہ کر کے کھائے یا اس کی مردی تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر بیمار کی طرف سے یہ سمجھ کے صدقہ کیا جا رہا ہے کہ اس موقع پر اس کو زبہ کر کے ہم غریبوں کو دیں گے اور اس سے بیمار انگلے گی تو یہ زبہ کرنے کا کوئی ایسا ثواب کی نیت کا موقع نہیں ہے اس لیے علماء نے اس سے گریز کرنے کو لکھا ہے بہت سو علماء نے اسے بیداد کہا ہے چونکہ یہ ثابت نہیں ہے اس لیے آپ اپنی والدہ کی طرف سے نقد پیسے مستحقین میں تقسیم کر دیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر عوام میں رواج ہے کہ بکرہ صدقہ کرتے ہیں اور مدرسے کے طلبہ کو اسے کھلاتے ہیں یقیناً طالب علموں کی خدمت کرنا باعث عجر ہے آپ انہیں بکرے کا بڑے کا مشلیوں کا مرغ کا اچھے سے اچھا گوشت انہیں کھلائیے کار خیر ہے لیکن بکرہ اس معنی کا صدقہ کرنا بیمار کی طرف سے کہ وہ ضبہ کر کے کھائیں اور گوشت ہی کھائیں اور اگر آپ کسی دکاندار سے اتنا ہی گوشت خرید کے دے تو اس پہ آپ راضی نہ ہو بلکہ بکرہ ہی صدقہ کریں تو یہ ایسی چیز ہے جو درست نہیں ہے پھر مسئلہ ہے کہ آپ نے طلبہ کو اگر ایک بکرہ صدقے میں دے دیا تو اگر وہ پچاس اور سو طالب علم ہے تو چند بوٹیاں ہر کے حصے میں آئیں گی اگر آپ اگر دس ہزار روپے کا بکرہ ہے اور اس دس ہزار سے کسی ایک طالب علم کے کفالت آپ کر لیں اس کی کتابیں خرید دیں اس کو پیسے دے دیں اور اس کے ذریعہ اور انتظام کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے بہرحال صدقے کی روح سے واقف رہیے کہ صدقہ مسئیبتوں کو بلاؤں کو ٹالتا ہے غضبِ رحمان کو ختم کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے چونکہ غریبوں کی اس میں دل جوئی ہوتی ہے ان کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے ان کے دکھ کو صدقے کے ذریعہ باٹا جاتا ہے تو یہ صدقے کے فضائل ہیں لیکن یہ خاص صورت جو پوچھی گئی ہے کہ بیمار والدہ کی طرف سے مغرب بعد صدقے کا بکرا زبا کیا جائے یا دن میں زبا کیا جائے تو اس سسلے میں یہ جوابات ملہوز خاطر رکھیں ملہوز خاطر رکھیں